کوریا جلے میں اب دھان کی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے جلے کے بیکنٹ پور چھیتر میں سچائی سوویدہ بنانے کے لیے دو بڑے ڈیم جھمکا جلاشائے اور گیج باندھ کا نرمان کرایا گیا تھا جس سے نکلنے والی نہروں کے ذریعے کسان پانی لیتے تھے لیکن سالوں سے جلس انساد انوی بھاگ کی اندیکی کے چلتے ہیں ان دونوں ڈیموں سے نکلنے والی نہروں کا استعتواب ختم ہونے کی کگار پر ہیں جھمکا جلاشائے کے نکلنے والی نہر کی بات کرے تو جھمکا جلاشائے سے نکلنے والی نہر مجگاؤں کے نرکیلی گاؤں تک سچائی کے لیے پریابت پانی پہنچاتی ہے لیکن جب یہ نہر تھوڑا آگے نرسنگ پور گاؤں میں جاتی ہے تو کچھ سالوں سے پوری طرح سفل ثابت ہو رہی ہے جب اس کے بارے میں جلس انساد انوی بھاگ کی انوی بھاگی ادھکاری بی کے ترپارٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بارش کا موسم ہونے کے کارنڈ نہروں میں کچھرا جمع ہے جس کی صفائی کرائی جا رہی ہے وہی نہروں میں ہوئے اتکرمن کو لے کر انہوں نے بتایا کہ جس کسی نے بھی جگہ پر نہر کا اتکرمن کیا ہے انہیں نوٹس دیا گیا ہے میں نہری پرساد ہے میں گرام جونہ پرہ کر رہنے والا ہوں جو ہم لوگ برسوں سے کھیتی کرتے تھے کھیتی گیاں کا تو اس میں پانی کا سفدہ اچھا سرکار دے رہی تھی مگر اب دس بارہ سال سے بہت کم مطلب دھیان دے رہی ہے سرکار کے مطلب نہر میں مطلب پانی بہت کم آتا ہے اور اس کے لیے بہت دور مطلب چیئر مجھگاں جب تک سائفن کو نہیں باندھیں گے تب تک وہ پانی یہاں ناسنگ پور تک مہتا نہیں ہو اور یہوں بڑے مشکل سے مطلب کا کھیتی مطلب کر پاتے ہیں نہروں کی یہاں تک بات ہے تو من ریگا سے کچھ جو ہیں نہروں کو ساف کرنے کے لیے ہم نے کام لیے تھے تو اس میں ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے سب ہم نہروں کو اندر فلیر کرنے کو پیاس ہے اور دھان کٹائی پورا ہوتے 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 ہم یہ فائنل کریں گے کہ تحت ایک نہر کے ٹیل تک پانی جائے اور سساسکت کو پانی جائے نہر کے بائٹوں میں دھر اور بڑے بڑے کے دے ہوئے ہیں اس میں پچھے سال کی ایک امیان میں مانا آیا تھا ابھی بھی اس کی تھی اٹھا وقت بنی ہوئے ہیں اپنے کو دل دلیں گے اٹھکرمان کی دیکھیں جہاں تک جھنکاج راشے کی باب ہے تو سہر سے لگا ہوا باب ہے اور اپنے طرف سے ان کو اٹھانے کا اور نیمن جو ہمارے ہاتھ میں نپس دے لے گا تو جو بھی عادتماع ملا ہے اس میں سب کو ہم نے عادتماع بتانے کے لئے نوکس کی جاتا ہے